اور بات کرتے ہیں سیتا پور کی جہاں جیل سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ مل رہی ہے کہ آزم نے آجے رائے سے ملنے سے منع کیا ہے یہ سوتر بتا رہے ہیں تو آجے رائے کو آج ملاقات کرنے پہنچنا تھا آزم خان سے لیکن آزم خان نے ہی انکار کر دیا آجے رائے سے ملنے کانگریس پردیش شدکش ملاقات کرنے کے لئے پہنچ رہے تھے لیکن سوتروں سے بڑی جانکاری آ رہی ہے کہ اجرائے سے ملاقات کرنے سے آزم خان نے انکار کر دیا سیتا پور جیل بھی بند ہے سپاہ نیتا آزم خان آزم خان سے ملنے والے تھے اجرائے آج ہم صرف اپنے پریوار سے ملیں گے یہ سوتروں سے جانکاری سامنے آ رہی ہیں بتا دے آپ کو تینے ہی فرضی پرمان پتر معاملے میں جیل پہنچ چکے ہیں آزم خان جو ہے ان سے ملنے کے لئے اجرائے پہنچ رہے تھے کانگریس پردیش شدکش لیکن اب اجرائے سے ملاقات کرنے کے لئے آزم خان نے منع کیا ہے یہ سوتروں سے فیلہاں بڑی جانکاری سامنے آئی ہے تو سوتری بتا رہے ہیں کہ آزم خان جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے یہاں پر اجرائے سے ملنے کے لئے کیونکہ ملاقات وہ کرنے والے تھے اب یہ ملاقات کیوں انہوں نے منع کی ہے ملنے سے یہ تتھیں آزم خان ہی بتا سکتے ہیں لیکن کھل ملا کر کہا جائے تو آزم پہلے بھی جب جیل گئے تب انہوں نے یہ کہا کہ سپا جو ہے وہ سٹینڈ پوری طریقے سے نہیں لے رہے سوال بار بار اٹھا یہاں پر اور ہو سکتا ہے کہ مرحم لگانے کے لئے اجرائے جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوں لیکن یہ اندردی جو ہے آزم خان کو راستے ہی آ رہی ہے آزم خان نے انکار کر دیا ہے صرف اپنے پریوار سے ملیں گے یہ بات جانکاری جو ہے ایسی سامنے سوتروں سے آ رہی ہے پرحال سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ آزم خان نے انکار کیا ہے اجرائے سے ملنے حالانکہ اجرائے تو درد باتنے پہنچ رہے تھے آپر لیکن شاید انہیں امدردی نہیں بھا رہی ہے یا پھر کانگرس کی امدردی جو ہے آزم خان کو نہیں چاہیے اور اسی لئے آزم خان نے ملنے سے انکار کر دیا ہے آپر اجرائے سے ملاقات نہیں کریں گے معیور اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں معیور آزم خان کی اگر بات کی جائے تو انہیں اپنوں نے تو درد دیا ہے اخلیش کو لے کر تو وہ تمام باتیں کہتے ہی ہیں لیکن اب اجرائے جب ہمدرد بننے پہنچے ہیں تو شاید یہ ہمدردی انہیں راست نہیں آ رہی ہے پھر انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہا جارہا انکار کر دیا ہے ملاقات کرنے سے ایسی جانکاری آ رہی ہے جب ہمدردی کے سوطروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ آزم خان نے فلال اجرائے سے ملاقات کرنے کا جو ان کا پلان تھا اس کو کینسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ کانگریس پارٹی کے طرف سے ابھی کوئی بیان اس کو لے کر سامنے نہیں آیا ہے سمیم کانگریس کاریلے میں ہی موجود ہے فلال یہاں پر سنناٹا ہے لیکن جو گاڑیاں سیتا پور جانی ہیں وہ یہاں پر لگ چکی ہیں لگ بک سالے گیارہ بجے تک پردیش ادیقش اجیرائے یہاں پر پہنچیں گے پارٹی کے تمام کارکرتہ نیتا یہاں پر موجود رہیں گے اور بارہ بجے کے آراؤنڈ کانگریس پارٹی کاریلے سے یہ نکلیں گے اور ایک سے دیڑ بجے سیتا پور پہنچ کر ان کا پلان تھا کہ وہ آزم خان سے ملاقات کریں لیکن سوطروں کے حوالے سے جو بڑی خبر سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ آزم خان نے ملنے سے منع کر دیا ہے اس معاملے پر جب اکھلے شادوں سے بھی سوال پوچھنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی کچھ بھی بولنے سے بچتے نظر آئے کوئی بھی اس کو لے کر جواب نہیں دیا تو ایسے میں اب آزم خان جو ہے ان کو لے کر بڑی پولٹک سسٹم ہے چل رہی ہے کہ وہ کس کے پالے میں جائیں گے ناراضگی ان کی ضرور سماجوادی پارٹی یا پھر اکھلے شادوں سے رہتی ہے کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے ان کو اتنا توجہ نہیں دیتے ہیں لیکن اب کانگریس پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے وہ اب کیوں آزم خان کی طرف جانا چاہتے ہیں کیا ان سے کسی طریقے کی بات کریں گے اپنی پارٹی میں آنے کے لیے یا آنے ہی تمام سارے مدے ہو سکتے ہیں لیکن بڑا سوال ہے کہ پہلے ملاقات ہو بات چیت ہو اور اس کے راجنیتک معنی کیا ہیں یہ بعد میں نکالے جائیں گے لیکن جب آج جو خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آزم خان ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو ایسے میں اب بڑا سوال یہ ہے کہ جب آجے رائے یہاں پر پہنچیں گے تو ہم ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں تب ان کا کیا سٹینڈ ہوگا کیا وہ آگے جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا آگے کا پلان کیا ہوگا یہ تھوڑی دیرے پتا چل جائے گا بلکل میور کیا یہ کہا جائے کیونکہ ہی دو ہزار چوبس کا چنام نزدیک ہے اور ایک پارٹی اپنا جنادھار ڈھونڈ رہی ہے آزم خان بھلے ہی جیل پہنچ جائے لیکن یہ کوئی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ آزم خان پہ پاور ہے آزم خان پہ وہ رتبہ کہہ سکتا ہے یا پھر وہ جنادھار ہے جس کو بٹور کر کوئی بھی پارٹی جو ہے ایک اچھے لیول پر آ سکتی ہے تو کیا کوشش یجرائے کی طرف سے کچھ اس طریقے کی کرنے کی کی جا رہی تھی یہ کہا جا سکتا ہے بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے دو ہزار بارہ میں جب سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی بھلے اکھلے شادو مکہ منتری رہے لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ مکہ منتری کہیں نہ کہیں آزم خان ہے آزم خان پارٹی میں تمام بڑے فیصلے لیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے کئی بار اکھلے شادو کی بھی بات کو کار دیا جاتا تھا ان کے سامنے تو ایسے میں مجبوط نیتہ وہ اپنے چھتر میں ضرور ہے اور بڑا ووٹ بینگ ان کے ساتھ ہے لیکن ادھر فیلال کچھ سالوں میں جس طریقے سے پارٹی نے ان کو نکارہ یا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا گیا اور لگاتار وہ جیل میں رہے تمام مقدمے ان کے اوپر ڈال دیے گئے جس معاملے میں بری ہوتے باہر آتے پھر سے جیل میں چلے جاتے تو کئی نہ کئی ڈی موٹی وائٹ وہ ہوئے ہیں کہ پارٹی سے پورا سمرتھان ان کو نہیں ملا ہے تو اب اس کا فائدہ دوسری پارٹیاں ضرور اٹھانا چاہیں گی کانگریس پارٹی چاہے گی کہ آزم خان ان کے خیمے میں آ جائیں یا پھر ان کے ساتھ جو بڑا ووٹ بینگ ہے کیونکہ اپنی زمین جرور تلاش رہی ہے اتر پردیش میں کانگریس پارٹی جس طریقے سے ان کا لگاتار آدھار کم ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ دو آزار چوبیس لوگ سبا چناؤں میں وہ دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے بارتی جنتہ پارٹی کے بعد دونوں راستی پارٹیوں کے بیچ ہی جو ہے لڑائی ہے لیکن اتر پردیش میں کیا سمباب نہ بنتی ہے کیا فائدہ کسی بھی پارٹی سے گڑبندن کر کے کانگریس کو مل سکتا ہے یا پھر بھاشپا کو مل سکتا ہے یا پھر سماجوہدی پارٹی کو مل سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں پوسٹر وار بھی دونوں کے بھی چل رہا ہے پہلے سماجوہدی پارٹی کارالے کے باہر پوسٹر لگایا جاتا ہے کہ یہ بھاوی پردان منتری ہے اس کے بعد کانگریس پارٹی کے باہر لگایا جاتا ہے کہ بھاوی پردان منتری راحل گاندی ہے تو ایسے میں آپس میں ہی ٹھانا ٹھانی ہے آپس میں ہی ابھی بلکل بھر میں آپ کے پاس آپس سوٹری ابھیشیک رائے اس پر ہمارے ساہے سپا سے جو ٹھکے ہیں بہت سباگا سر آپ کا زیتر پدیش اترہ کن پر ابھیشیک جی اجیر آئے تو ہم درد بننے چلے تھے آزم خان کے لیکن کہا جا رہا ہے انہوں نے ملاقات سے منع کر دیا ہے آزم خان صاحب اس میں بہت درد میں اور بہت تکلیف میں ہے اور یہ سانہ ساہ سرکار ان کے خلاف کس طرح کے کاروائی کر رہی ہے جی سب کو ہم پتا ہے تو مانی آزم خان صاحب نے اگر ملنے سے منا کر دیا تو اس میں کسی کو برا ماننے کی بات نہیں ابھی جس طرح کا بستر مانی احجی راجی نے دیا تھا سماجوادی پارٹی کو لے کر اسے وہ تھوڑے سے ناکشت تو ابھی پورا سمیں دیجئے سمیں حکھاؤ کو بھٹا ہے اس کے بعد وہ تک سے ملیں گے مانی آزم خان صاحب اس سمیں بہت پریشان ہے اور ان کا پورا پریوار پریشان ہے سماجوادی پارٹی ان سے ساتھ قدم سے قدم علاقے کرنے کو سیاد نہیں کی بلکل ابھی شیخ جی لیکن سپا کے تو خاص ہے آپ تو پوچھنے جا ہی سکتے ہیں کیونکہ آزم خان پہلے آروف لگا چکے ہیں کہ آپ انہوں نے ہی درد دیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنی سودشاد نہیں لے رہے تو اس لئے اجرائے ہم درد بننے چلیتے ہیں یہاں پر نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مانی راستی ادج جی نے لگاتا ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری کہ پریوار کے ساتھ میں کو الگ الگ کر دیا ہے ہم نے ساویروز بھی کیا ہے بہت جلدی ہم اس کو لے کر سڑکوں پر بے اترنے والے ہیں ٹھیک یعنی کہ اس بار پرکر طریقے سے سپاہ نظر آئے گی کیونکہ یہ ناراضگی جو ہے آزم خان کی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نہیں نہیں دیکھیں ہم آنی آزم خان صاحب ہمارے سانسٹھاپک سدس رہے ہیں پڑے نیسا اور ان کے ساتھ یہ سرکار ایک دم تانہ شاہی والا روئیہ اپنا رہی ہے ان کو ایک کہتے انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے بنا دی گریب بچوں کو پڑھنے کے لیے اسی کا انعام ان کو دیا جا رہا ہے اسی کا جنم ان کو بچاروں کو سہنا پڑھنا ہے اس تانہ سارکار ٹھیک یعنی کہ ان پہ ابھی جیسا کی آزم خان صاحب نے کہا تھا کہ انصاف نہیں ہوا ہے فیصلہ ہوا ہے تو یہی سپا بان کر چل رہے ہیں کہ ابھی صرف فیصلہ ہے انصاف نہیں ہوا ہے آزم خان صاحب نے اس پیام کے ساتھ تھری ٹھیک انشو عوستی صاحب بھی اس پکت ہمارے ساتھ جڑے ہیں انچو جی ملے تو تھے وہ آزم خان سے ملنے تو پہنچ رہے تھے یہاں پر لیکن یہاں پر منائی ہو گئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی میں صرف کافی زیادہ اپسٹ ہے وہ اس لیے انہوں نے منع کر دیا ہے کیونکہ ابھی شیق رائے صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی بہت اپسٹ ہیں اس لیے ابھی کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سے لے کر نہیں شلپا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس سے منع کیا آپ سے منع کیا نہیں سوتر سر یہ کہہ رہے آبی آلہ کیا یہ تصفیر بھی پوری طریقے سے سامنے آ جائے گی کیا آپ کے سوتر جیل کے اندر ہیں کیا نہیں سوتر دو سر ہمارے ہیں کہیں نہ کہیں اس لیے ہم سوتروں کے بیسس پہ کہہ رہے ہیں شلپا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو پرمارک کر سکتی ہیں کہ آزم خان جی نے ملنے سے منا کیا ہے تو سر پھر آپ لوگ ملنے جا رہے ہیں مطلب ہم امان کر چلیں آجے رائی جی ملاقات کرنے پہنچ رہے ہیں آپ اس کو پوچھ کر دی جی ملاقات ہوگی آج میری بات تنین ہم اتر پردیش کے پیڑیت آدمی کے ساتھ تھڑے ہیں جس کے ساتھ بھارتی جنتہ بارٹی افتحار کر رہی ہے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر کانگریز کا کوئی کارکرتہ ہوتا جی بھارتی جنتہ بارٹی کی ہمت نہیں تھی ہیسیت نہیں تھی کہ اس طریقے کی تانہ شاہی کرتی اور ہم چھو بیٹھے رہتے اب بیشیک رائی جی یہ تو سوال سیدھے سیدھے آپ پر ایک طریقے سے کھڑا ہوگی آنچو عوزتی جی کہہ رہے ہیں اگر کانگریز کا کوئی بیکٹی ہے اسے اندھر ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کسی کی ہمت نہیں تھی اگر کانگریز کا کارکرتہ کاز جنج میں تھا سرکار نے اس پر مقدمے لادنے کی کوشش کی ہمارے ساتھیوں نے آندولن کیا ہمارے پردیش ادیس کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اور سرکار کو جھکنا پڑا امیٹھی میں اسپطال بند کیا جہاں لاکھوں لوگوں کو مست علاج ملتا ہے آپ کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ہم نے آندولن کیا ہم نے لڑائی لڑی اور سرکار کو موکی کھانی پڑی لکھینپور میں کسانوں پر جب گاری تڑھائی پریانکا گاندی جی وہاں پر ڈٹ کر بیٹھی رہی اور سرکار کو موکی کھانی پڑی اور جو بیل میں پیر بھی نہیں کی تھی مندھتیارے کنتری کے بیٹے کے ان کو واپس زیل بیجنا پڑا اس طرح کے سامنے ابھی کانگریز نے لڑائی لڑی ہے اگر کانگریز کا کوئی کارکرتہ نیتا ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں تو بھارتی جندا بھارتی کی سرکار کی ہمت نہیں تھی نہیں تو انچو جی تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کارکرتہ کے ساتھ کھڑے اس کی لڑائی لڑتے ہیں پھر تو یہ آپ ڈاکٹر ابشیک رائی جی آپ نے تو بہت دیری کر دی پھر تو سر بہت پچھڑ گیا آپ اس مقابلے میں دیکھیں ہمیں کسی سے پچھڑ نہیں کی اور کسی سے اس علاہ کی ضرورت نہیں ہے اور مانی آدم خان صاحب ہمارے لئے کیا مہینے رکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے بہت کٹ بتا چکا ہے ہم نے آپ سے بولا کہ ہم بھی بہت جلدی سڑکوں پہ اتریں گے نہیں سر بوت میں نے سونا وہ بہت بہتر بات ہے سڑکوں پہ اتریں گے لیکن انچو جی تو یہ کہہ رہے ہیں لائیب ٹیلیویجن پر کہ اگر کانگریس کا کوئی ہوتا تو ایسی استیتی نہیں ہوتی اور وہ تو مدھاراڈ سہید کہہ رہے ہیں سر انچو جی ہمارے بھائی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کرے وہ یہ ان کی پارٹی کی وچہ دھارا ہے میں اپنی پارٹی کی بات جہاں تک میں سماجوادی پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں مانی آزم خان صاحب کی بات سے کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا مانی آدھر سامدھ سے مانی راشتی ادھر جی کی بات سے یا آدھر نی شیفہ لیادو جی سے بات سے جی اس میں انہوں نے بہت کٹ کہا ہے ہم ان کے دکھائی ہوئے پت پہ آگے بڑھیں گے اور اس کے پر ریچل کے بہت مجبوطی سے آزم خان صاحب کو کوٹ سے بھی نیا دلائیں گے اور اس طرح سے بھی سرکار سے نیا دلائیں گے ٹھیک انشیو وستی صاحب سر چونکہ ہمارے سوتوں جو کہہ رہے ہیں آپ اور بہتر طریقے سے میں بتا سکتے آپ جب آپ ہیں یہی پر کانگرس کے پروکتہ تو میں آپ سے ہی کنفرم کر لے سر ملاقات یہ آج ہونے والی کتنے بجے ملاقات ہوگی عجر آئے کی آزم خان سے بلکل ملاقات ہوگی ایک بجے ہم لوگ سیتہ برزیل پر پردیشتے جی کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے پردیشتے جی جا رہے ہیں ملاقات کریں گے ملاقات کا کوئی سیاسی ماینے ہو نہ ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مانا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیڑی پو کانگریس پارٹی ان کے ساتھ تھڑی ہوتی ہے اب یہ ایلک بات ہے کہ امبا جب پریانکا گاندی جی جاتی ہیں تو اسے آلگ سوچا جاتا ہے لکھنپور جاتی ہیں آلگ سوچا جاتا ہے ہاتھرست اب آجم خان جی جی تو پیڑیس ہیں کون نہیں جانتا اتر پردیش پہ ان پر پر جی مکرمے لالکر ان کو جیل بیجا گیا ہے ان کو ساجیسن پسائے گیا کون نہیں جانتا اس بات کو آپ کسی بھی پردیش کے ایک ایک ناغرک سے پوئیلی سب جانتے آجم خان جی کوئی چور اپرادی نہیں ہے کوئی چینیس نیچر نہیں تھی کہ جن کے تا جس طریقے کا صلوب کیا جا رہا ہے مجھے آپ بتائیے وہ تو ایک راجنیتہ ہے علیگر مسلم مشروع دیالے سے پڑھائی کی اس کے بعد راجنیت کی اور آج وہ منتری رہے ٹھیک ٹھیک ہے انشو جی آنے کی اب ملاقات ہوگی انشو عوستی پروقتہ کانگرس کہہ رہے ایک بجے جو ہے ملاقات یہاں پر ہونے والی ہے آجر آئی کی آزم خان صاحب کے ساتھ بہت شکریہ آپ دونوں کا ابھی شیخ جی آپ کا بھی انشو عوستی جی آپ کا بھی بہت شکریہ ہم اس ساتھ جڑنے کے لئے اور اس وقت سیتا پور جیل کے باہر کس طرح کی حل چل ہے جانکاری ہمارے سمواداتہ دے رہے ہیں سیتا پور جیل میں بند آجم خان نے کانگریس کے پردیسہ دیکچ اجائر آئی سے ملنے سے انکار کر دیا ہے ہمارے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ آجم خان نے اجائر آئی سے ملنے سے انکار کر دیا ہے فیلحال آج آجم خان اجائر آئی سے نہیں ملیں گے اور وہاں اگلے سبتہ اپنے پریوار والوں سے ہی ملاقات کریں گے راج کمار دیکھشت جی میڈیا سیتا پور تو دیکھئے فیلحال یہ آپ کو بتا دیں ہلچل حالا کی تیز ہے وہاں پر لیکن سوتر ہمارے کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوگی آزم خان نے منع کیا ہے لیکن انچوہ وستی کو آپ نے ابھی سنا ٹیلویجن سٹین پر انہوں نے کہا ایک بجے ملاقات ہوگی اجر آئی جا رہے ہیں سیتا پور جیل میں ملاقات کرنے اب ایک بجے کا ہمیں بھی انتظار ہے کہ ایک بجے ملاقات ہوتی ہے موزرورم دیکنگم